بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری نام محمد احمد علی جیسا کہ سیڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پشلی ویڈیو جو آپ کے لیے اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پر وہ کلاس نائندھ ہے سائنس گروپ کا ماس کا پیپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گیون ٹائم میں دھائی گھنٹے کے اندر وہ پیپر آپ افیشنٹ انداز سے کیسے سالف کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کو بھی سیف کر سکتے ہیں اس میں ہم نے تھرٹی منٹ آخر میں آپ کے لیے سیف کیے تھے جس میں آپ اپنی ری چیکنگ ویڈا کا کام کر سکتے ہیں اپنے پیپر کو گو تھرو کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو تک نہیں دیکھئے وہ ہمارے چینل پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم جو آپ سے ڈسکس کریں گے وہ انگلیش کا پیپر کریں گے کلاس نائندھ کا سائنس گروپ کا تو سب سے پہلے دیکھیں یہ بھی پیپر آپ کا دھائی گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے 2 آورز 30 منٹس ہیں ٹوٹل اس کے مارکس جو ہوتے ہیں 75 مارکس ہوتے ہیں اس میں اپجیکٹیو پیپر جو ہوتا ہے وہ 19 مارکس کا ہوتا ہے جس کو آپ نے 20 مینٹس میں سالف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سبجیکٹیو پیپر آتا ہے جو 56 مارکس کا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے 10 مینٹ ٹائم ہوتا ہے 2 آورز 10 مینٹس then آپ کے پاس جو سبجیکٹیو پیپر کیونکہ اپجیکٹیو پیپر تو آپ نے 20 مینٹس میں کرنا ہے 19 اپجیکٹیو سوں گے اس میں تو وہ آپ کو آپ سالف کریں گے واپس وہ آپ سے پیپر لے لیا جائے گا آپ دیکھیں آپ نے یہ دیکھا سبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ آپ کے 2 گھنٹے 10 مینٹ میں آپ نے سالف کرنا ہے اس میں 2 سیکشنز ہیں سیکشن 1 ہے تو سب سے پہلے ہم سیکشن 1 کو دیکھ لیتے ہیں سیکشن 1 میں آپ کو کوئیسن آنسر سالف کرنے جو ٹیکس بک میں آپ کے جتنے بھی چپٹر ہیں اس میں سے کوئیسنز پوچھے جاتے ہیں اس کے ٹوٹل آپ کو 5 کوئیسنز اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل کوئیسن نمبر 2 میں 1 سے لے کے 7 کوئیسنز پوچھے جاتے ہیں جس میں سے آپ کو اٹمٹ 5 کرنے ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا آپ کو اٹمٹ 5 کرنے ہوتے ہیں 5 into 2 تو یہ 10 مارکس کا آپ کا کوئیسن ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم ایک کوئیسن کا آنسر بہت تسلی سے یعنی کہ بہت اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اچھی نیٹ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ گوڈ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ آپ اسے تین منٹ میں بھی اگر ایک کوئیسن کا آنسر لکھ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹوٹل ٹائم جو نیڈ ہوگی ٹوٹل ٹائم چاہیے ہوگا وہ آپ ملٹیپلائے کر لیں 5 into 3 منٹس کو تو یہ آپ کے بعد 15 منٹس آپ کو ٹوٹل اس میں نیڈ ہوں گے تو پھر سے سمجھ لیجئے کوئیسن ٹو میں آپ کے کوئیسن آنسر پوچھے جاتے ہیں جو ٹیکس بک سے آتے ہیں ٹوٹل اس میں 7 کوئیسن ہوتے ہیں جس میں سے 5 کوئیسن آپ کو سولف کرنے ہوں گے تو 5 کوئیسن کے ٹوٹل 10 مارکس ہیں اور اگر ہم ہر کوئیسن کو تین منٹ کے اندر سولف کرتے ہیں تسلی کے ساتھ تین لائنوں میں ہوتے ہیں بعض کوئیسن تین سنٹنس میں دینے ہوتے ہیں آپ کو دو سے تین سنٹنس میں چار سنٹنس بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کے اگر ہر کوئیسن کو آپ تین منٹ میں اس کا آنسر لکھتے ہیں تو ٹوٹل اس میں آپ کوئیسن ٹوٹل 15 منٹس اوکے ناو ایم گنگ ٹوڈسکس ریدیو کوئیسن نمبر 3 کوئیسن نمبر 3 جو ہے آپ کا وہ پیرگراف کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں آپ کے اے بی اور سی پارس ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو دو اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں گے کہ اٹیمٹ آپ نے اس میں سے دو کرنے ہیں اور یہ جو ہے آٹھ نمبر کا کوئیسن ہوتا ہے یعنی کہ ایک پیرگراف چار نمبر کا ہے دوسرا پیرگراف بھی چار نمبر کا ہے دونوں ایچ پیرگراف کہہ رہی اس فور مارکس تو یہاں پہ آپ کے ٹوٹل ایٹ مارکس ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو دو پیرگراف سالو کرنے ہوں گے اگر ہر پیرگراف کو ہم ٹوٹل فیفٹین منٹس میں اس کو بھی سالو کرنے کرنے آپ تو آپ کو تقریباً جو ہے سیون پوائنٹ فائیو کو اگر ملٹیپلائے کر دیں ٹو سے تو فیفٹین منٹس آپ کو نیڈ ہوں گے اس سوال کو بھی سالو کرنے میں جی سٹوڈنٹ قویسن نمبر فور میں ہم لوگ جو ہے سمری رائٹنگ کرتے ہیں قویسن نمبر فور میں ہم نے سمری رائٹنگ کرنی ہے رائٹ سمری اس قویسن میں ایکشل آپ کو سمری لکھنی ہوگی کسی بھی پویم کی سمری آپ سے کہی جائے گی ٹرائ اگین ہے یا دوسری کوئی پویم ہوگی جس میں سے آپ کو سمری رائٹ کرنی ہوگی یا پھر آپشن میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اسٹینزا کوئی دیا جائے گا اس کو پیرا فریز کریں گے آپ یعنی اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایکسپلین کریں گے یہ ٹوٹل آپ کا فائیو مارکس کا قویسن ہوتا ہے فائیو مارکس آپ کا قویسن ہے اس کے اور اگر ہم اس کا ٹائم کلکولیٹ کریں تو اگر ٹین منٹس میں ہم اس کو آرام سے کر سکتے ہیں اس قویسن کو ٹین منٹس میں یہ قویسن آرام سے آپ کر سکتے ہیں بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اور جو آپ نے نوٹس یاد کیے ہیں ان نوٹس کو بہت آرام سے تسلی سے پنکچویشن کا خیال رکھتے ہوئے اچھی رائٹنگ میں آپ دس منٹس میں اس کو آرام سے کر سکتے ہیں now we are going to discuss question number 5 question number 5 جو ہے آپ کا اس میں write sentences کرنے ہیں آپ نے off اس میں words دیے جا سکتے ہیں آپ کو phrase دیے جا سکتے ہیں اور idioms دیے جا سکتے ہیں اور یہ total جو ہے five marks کا یہ بھی question ہوتا ہے اس میں سے آپ کو one سے لے کے eight دیے جاتے ہیں total تو آپ نے five اس میں attempt کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہر ایک جو sentence کو سوچ کر جو ہے تین منٹ میں بھی اگر solve کرتے ہیں تو ہمیں اس میں fifteen minutes need ہوں گے تو fifteen minutes ہم بہت تسلی سے بہت اچھی طرح سے اس question کو attempt کر سکتے ہیں بہت اچھی writing میں صحیح vocabulary کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ اس کے meaning کیا ہے اور صحیح structure استعمال کرنا ہے آپ کو اس میں آپ نے punctuation کا بھی خیال رکھنا ہے تو then ہم question number six کو discuss کرتے ہیں اب آپ کے ساتھ question number six جو ہے وہ آپ کا write letter ہے letter writing ہے یعنی کہ اور کر کے آپ کے ساتھ story آ سکتا ہے آپ کے پاس اور dialogue آپ کو دیا جائے گا یعنی کہ اس میں تین options آپ کے پاس letter writing کریں آپ story writing کریں یعنی dialogue writing کریں تو اس کے total 8 marks ہوتے ہیں آپ کے پاس option ہے آپ کسی ایک چیز کی تیاری بہت اچھی کر کے جا سکتے ہیں تو 8 marks میں یہ سوال ہوگا آپ کے پاس تو اس کو ہم 10 minute میں easily solve کر سکتے ہیں اس question کو 10 minute میں آپ آرام سے اس سوال کو بہت اچھی writing کے ساتھ سال کر سکتے ہیں now we are going to discuss question number seven question number seven جو ہے reading comprehension کا question ہے اس question میں آپ کے پاس جو ہے ایک paragraph دیا جائے جس میں آپ پاس نیچے questions دیئے ہوں گے جس میں آپ answers paragraph میں سے ڈھوڑنے ہوں گے تو یہ question آسان ہوتا ہے لیکن اس میں thinking تھوڑی سی involve ہوتی ہے کچھ direct questions ہوتے ہیں کچھ indirect ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے تو 5 questions طرح think کر کے اس کے جوابات ڈھونتے ہیں تو اگر ہم ایک تین منٹ کا بھی ایک لگا لیں تو total ہمیں 15 منٹ میں easily ہم اس سوال کو solve کر سکتے ہیں تو 15 منٹ انف ٹائم ہے اس سوال کو solve کرنے کے لیے now we are going to discuss question number 8 with you okay سکیت باغ سے جو total آپ کے پاس 1 سے لے 8 ہوں گے جس میں چوائیس ہوتی ہے آپ کے پاس تین جس میں آپ کو 5 attempt جو کرنے ہے وہ 5 کرنے یہ ذہن میں رکھئے گا 5 کرنے اور اس کے 5 مارکس ہوتے ہیں اس question کے 5 مارکس ہیں تو دیکھیں اس میں کو 2 minute میں solve کر لیں گے یہ means کہ 10 minutes to solve this question translation ok now students we are discussing last question ok question number 9 question number 9 میں آپ کو change کرنا ہے voice کے اندر یعنی کہ اگر active voice پاس فائز 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 یہ total 5 مارکس کا question ہوتا ہے اور اس میں 1 2 5 دیئے ہوتا یعنی کوئی چھوائیس نہیں ہوتی تو آپ اس کو آتا ہے تو ہر part کو 2 minutes میں solve کر لیں گے 2 minutes multiply by 5 you need 10 minutes here میں نے آپ سے complete paper کو discuss کر لیا ہے question number 1 سے لے کے question number 9 تک اب اس کو sum up کر لیتے ہیں کہ ہمیں total کتنا time چاہیے پورے paper کو solve کرنے میں اور کتنا time ہمارے پاس بج گیا ہے جس میں ہم اپنی presentation کو اچھا کر سکتے ہیں جس میں ہم ہم handwriting کو check کر سکتے ہیں جس میں correction کو دیکھ سکتے spelling mistake بھی ہو سکتا آپ سے ہو گئی ہو تو اس کو آپ صحیح کر سکتے punctuation marks کا خیال رکھ کی یہ language paper ہے اس میں numbers کٹتے ہیں اس spelling بھی دیکھی جائیں گی punctuation marks بھی دیکھ جائیں گے اور handwriting کو بھی دیکھا جائے گا جی students اب ہم sum up کر لیتے ہم نے جو discuss کیا کہ کس question میں کتنا time serve کرنا ہے تو conclude کر لیتے ہیں تو question 2 جو ہے ہم نے 15 minutes میں solve کیا ہے اس طرح question 3 بھی ہم نے 15 minutes میں solve کیا ہے question number 4 جو ہے اس کو 10 minutes میں solve کیا ہے question number 5 جو ہے اس کو 15 minutes میں solve کیا ہے question number 6 ہے اس کو بھی 10 minute میں solve کیا ہے question number 7 جو ہے وہ ہمارا 15 minutes میں solve ہو گا reading comprehension کا question ہے question number 8 جو ہے وہ ہم نے 10 minute میں solve کیا ہے question number 9 کو ہم نے 10 minute میں solve کیا ہے تو total time جو ہے ہمارا spend ہوا ہے اس paper کو solve کرنے میں وہ یاد رکھنا ہمارے minutes 100 minutes میں آپ نے آرام سے یہ paper time پر solve کر لیا ہے 100 minutes میں یہ paper آپ solve کر چکے ہیں now you have 30 minutes left تو hopefully کہ یہ paper آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس paper pattern بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اور time management بھی سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے اگلا paper جو 9 class کا ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے تو students انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم next subject آپ کے ساتھ discuss کریں ہماری اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم